بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر موسین اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا ٹائ فائیڈ پہ کیونکہ جیسے ہی گرمی کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹائ فائیڈ جو بڑا بخار جس کو کہا جاتا ہے اس کی وبا پھیلتی ہے اور بہت سے افراد اس کا شکار بھی ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اب جتنے ہی ٹائ فائیڈ کی دوائیں ہیں اس انٹی بائیٹک ہیں اس سے بھی یہ سالمنیلہ ٹائ فی ایک بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ری پیچھے چند ہماری ہی غلطی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک آ چکے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹائ فائیڈ بسیکلی فیکو اور روٹ سے پھیلتا ہے یعنی کہ جو ایسا کھانا یا پانی پینا جس کے اندر بڑا پشاب علود ہو یعنی کہ اگر دوسرا ذریعہ مکھییں بنتی ہیں وہ جو بڑے پشاب پہ پاکھانے کے اوپر بیٹھیں گی اور پھر کھانے والی چیزوں پر بیٹھیں گی اور پھر اگر اسی کو اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے تو وہ ٹائ فائیڈ کا موجب بنتا ہے تو بہت سے آپ جگہیں دیکھیں گے ویڈیو کے اندر بھی ہم لوگ اکثر گائے بگائے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ دکانیں جس میں روٹی پکانے والے ہیں سبزیں ہیں فروٹ ہیں اور اکثر سکول کے باہر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی میتھی یا چینہ چاٹ والی فروٹ چاٹ والی نیرینی ہوتی ہیں فروٹ والی اس کے اوپر مکھییں بن بنا رہی ہوتی ہیں یہ مکھیاں ہی قریبی نالی اور پکھانے پہ اور گندگی پہ بیٹھتی ہیں پھر ک کھانے والی اور فروٹ والی نہیں اور کھانے والی چیزوں پہ بیٹھتی ہیں اس فروٹ کو بغیر دوئے اگر کھایا جائے تو وہ ٹائ فائیڈ کا موجب بنتا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا ایک جو ہمارے کلچر میں ایک چیز بیلڈ ہو رہی ہے کہ بہت سے افراد جو ڈاکٹر نہیں ہیں اور وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں ڈسپینسر ہیں ڈسپینسر بھی نہیں بس وہ کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو وہ کیا کریں گے کہ کوئی بھی اگر بخار کے ساتھ جسم میں دردیں کمزوری کے ساتھ اگر کوئی پیشنٹ آئے گا تو اس کو کہیں گے کہ اس کا ہم ٹیسٹ کریں گے ٹائ فائیڈ کا مہنو تے وڈا بخار لگ دا ہے اچھا وہ اس کی بنیاد پر ٹائ فائیڈ وہ ویڈال ٹیسٹ کریں گے ویڈال ٹیسٹ اور ٹائ فی ڈاٹ یہ اب آہستہ آسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں یعنی ویڈال ہے ٹائ فی ڈاٹ ہے یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہ ہیں تو اس کے لیے ایکچھل جو اس کا ٹائ فائیڈ کا ڈاگنوزز کے لیے ہوتا ہے وہ بلڈ کلچر ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ اس کی ساتھ سے چودہ نین کے انجیکٹیبل ہوتے ہیں وہ سیمپل ایک پیشنٹ کو جس کو ٹائ فائیڈ نہیں تھا اس کو لیبل کرتے ہیں یا ویڈال ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کیے بغیر یا اس کی ریپورٹ پوزٹیف دینے کے بعد اس کو کہتے ہیں یہ آپ کا کام ہے صبح شام آپ آئیں اور ہمارے سے انجیکشن لگائیں اب وہ سستے والے انجیک ہے صبح شام وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے وہ صبح بھی آزری دیتا ہے شام میں بھی آزری دیتا ہے اور آتے جاتے وہ پانچ سو ہزار پے کا نوٹ بھی دیتا ہے جس کا کوئی نہ ضرورت تھی نہ اس کو ٹائ فائیڈ تھا اگر ٹائ فائیڈ ہوتا ہے میں بار بار اپنی ویڈیو میں بتایا کرتا ہوں کہ ٹائ فائیڈ ایک ایسا بخار ہے کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ نرم غزا کا استعمال کریں باقی کوئی ایسا بخار نہیں ہے جس کے اندر کہا جائے کہ جی آپ نرم غ ایسا کیوں کیونکہ ٹائ فائیڈ کے اندر ٹائ فائیڈ پرپوریشن کے چانسز ہوتے ہیں آنتیں پھٹ جاتی ہیں چودہ دن تک یا تو مریض سروائیو کرتا ہے یا یہ بیکٹیریا سروائیو کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کیونکہ یہ ہم نے غلط روش اکتیار کر دی ہے اگر ہم اسے وہ کینولا نہ لگے تو ہم گوشت میں لگا دیتے ہیں وہ گوشت میں انٹی بائٹک کا ایک اپنا چودہ دن آپ روز صبح شام انجیکشن لگوا رہے ہیں ایک وہ پینفل کنڈیشن پھر وہ تو بیچاری عمام تو سادہ ہوتی ہے لیکن کچھ سادگی میں ویسے بھی ہوتی ہے کہ وہ اندہ اعتماد کرتے ہیں اگر انہیں لگ رہے ٹائ فائیڈ ہے تو انہیں اسپتال جانا چاہیے انہیں پروپر ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے نہ کہ ادھر گلی محلے میں ہی آپ وہ چودہ نینک کریں اور کچھ فیملی ایسی ہیں یا کچھ افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو ہر سال ہوتا ہے ٹائ فائیڈ ہمیں تو پچھلے سال بھی ہوتا ہے کوئی ایسا سال گز رہی نہیں ہے وہ ایکچول میں ہر سال نہیں ہوتا وہ ہر سال ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے اور اب انٹی بائیٹی کا انیسیسری یوز کرنے کی وجہ سے ریزسٹنس ہو رہی ہے اور ہمارے پاس ملٹی ڈرگ ریزسٹنس بیکٹیریا اور اس کی نئی نئی ویرینٹ آ رہے ہیں تو اس کے لیے خدارہ گزارش ہے کہ وہ افراج جن کو بخار ہوتا ہے بخار کا مطلب ہے کہ اس میں سٹیپ لیڈر پیٹرن ہوتا ہے یعنی آئی نائنٹی نائن ہے تو کل سو ہوگا پر سو ایک سو ایک ہوگا ی ٹیٹمنٹ لیں گے پھر بھی یہ سٹیپ لیڈر پیٹرن میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہوتا تو پروپر انٹی بائیٹک ہے اس کو ہائی ڈوز میں دی جاتی ہے اچھا اس کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ اگر ان کو دے دی جائے سیون ففٹی میلی گرام انٹی بائیٹک تو وہ کہتے ہیں بہت گرم دبائی دے دیتی ہے ڈاک صاحب اچھا وہ بتائیں گے اس کے بعد پھر میڈیکل سٹور والے ڈرائیں گے اتنی زیادہ وہ نہیں یہ کیا ہوگا یہ تو بڑی گرم میں نقصان دے پھر وہ ایک پریسکپشن چلتی چلتی وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ مریض دھر جاتے جاتے یعنی اس کو ٹوٹلی چینج کر بیٹھتا ہے تو اگر تو ٹائ فائیڈ ہے تو اس کے لیے بلڈ کلچر اور پاپر ٹیسٹ کروائیں اگر نہیں ہے اور ہر سال آپ کو ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو چینج نہیں کریں گے پانی اگر مکسنگ کے ساتھ آپ کی فیملی میں اگر چاہ رہا ہے تو یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتا جائے گا اس کا جو پیچھے موجب تھا ٹائ فی جس کے نام پہ رکھا گیا تھا اس نے کافی بڑی تعداد لوگ جو ہے اس کے ہاتھوں مرے تھے وہ ایک گھر میں کام کرنے والی آیا تھی جس کے پشاب کے اندر یہ بیکٹیریا تھا وہ ایک فیملی کے ہاں کام کرتی رہی تو وہ پوری اس کی فیملی جو ہے وہ افیکٹیڈ ہوئی اس فیملی کی ڈیتھ ہوگی پھر وہ دوسری فیملی میں چلی گئی کہ اسی خاندان کے جاننے والے کہ یہ ہماری ان کی سرونٹ تھی تو ہم رکھ لیتے ہیں پھر ایسا 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 ان کی ڈیتھ ہونی شروع ہو گئی کیونکہ کھانا شانا یہی پکاتی تھی پھر یہ تیسی دفعہ شفٹ پھر اس پہ بین ہوا کہ آپ نے کوئی بھی ایسی سروسیز پروائیڈ نہیں کرنی پھر یہ شہر چھوڑ کے چلی گئی اور شہر چھوڑنے کے بعد دوسرے شہر میں گئی تو راؤنڈ آباؤٹ یہ دو سے تین ہزار بندہ جو ہے خالی اس نے اپنے پکھانے اور گندے ہاتھوں سے اس سے مرے تو اس طرح اتنا خطرناک ہی ہوتا ہے لیکن اس کو کسی پہ لیبل کر دینا اور انیسیسری یعنی اپنی ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے دوسرے کا بکرہ زیبہ کرنا وہ کوئی ایک مناسب بات نہیں ہے تو خدارہ آپ خود بھی اس چیز کو سمجھیں پڑھا لکھا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے بخار ہے تو پراپر ٹیسٹ کرمائیں ٹیسٹ میں ڈائیگنوز ہوتا ہے تو پھر ٹریٹمنٹ پہ جائے اس کے ساتھ امید ہے اس سے ضرور فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن قدیجی اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی